نام انگریزیوں والا رہنے والا بھی برطانیہ کا لیکن کشمیر کے لوگوں سے اتنی محبت کہ دوگرہ راج کے ظلم و ستم کو بنقاب کرتے کرتے اپنی جان تک گوا دی آخر کون تھا یہ رابرٹ تھاب اور کشمیر اور کشمیر کے لوگوں سے اسے اتنی محبت کیوں تھی آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب اور فالو نہیں کیا ہوا تو براہ مہربانی کر دیں یہ بات ہے اٹھارہ سو بائیس میں سکھوں کے اہد حکومت کی جب ایک برطانوی سیاہ کرنل تھاپ ہتہ کشمیر کی سیاحت کے لیے آیا یہ ایک خوشحال اور تعلیم یافتہ گرانے کا چشم و چراغ تھا اس کا باپ برطانیہ کی عدالت آلیہ میں چیف جیسٹس کے عہدے پر فائز تھا وادی کشمیر کے ایک خوبصورت اور دلکش ہیتے توشہ میدان کی سیر کرتے ہوئے کرنل تھاپ نے ایک مقامی دوشیزہ جانی کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی وہ اس کی دامِ الفت کا اسیر ہو گیا جانی کشتوار کے شاہی ہندان کے ایک فرد راجہ دائم راٹھور کی صاحب زادی تھی جانی اور کرنل تھاپ کی محبت نہائیت رازداری اور نامو پیام کی سیڑھیاں تیہ کرتے ہوئے یہاں تک جا پہنچی کہ کرنل تھاپ نے جانی کے والدین کو شادی کا پیغام بجوا دیا یہ پیغام کرنل تھاپ نے ریاستی فوج کے ایک کرنل حبیب اللہ ہان کی وساطت سے پہنچایا حبیب اللہ ہان راجہ دائم راٹھور کا مامو زاد بائی تھا جانی کے والدین اس شرط پر رشتہ دینے کے لیے امادہ ہوئے کہ کرنل تھاپ عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لے گا کرنل تھاپ نے جانی کی حطر یہ شرط بھی قبول کر لی سیری نگر میں اس نے اسلام قبول کیا اور جانی سے عقد کر لیا کرنل تھاپ جانی کو شریک حیات بنا کر اپنے وطن انگلستان انگلینڈ لے گیا جانی کے بطن سے تین بچے پیدا ہوئے ایک کا نام رابرٹ تھاپ تھا اور دو بیٹیاں این اور حیرت ہتہ کشمیر کے ایک معمولی گاؤں سوگن کی رہنے والی جانی اگرچہ انگلستان جیسے پرتائش اور آسودہ حال معاشرے میں جا بسی لیکن اسے اپنے وطن کی ہستہ حالی اور ظلم و جبر کی آگوش میں پلنے والے ہم وطنوں کی یاد پل پل ستاتی رہی جانی جہاں ایک طرف اپنے وطن عزیز ہتہ کشمیر کے قدرتی حسن و جمال اور دلکش دلفریپ زاؤں اور ہواوں کے قصے اپنے بچوں کو سناتی رہی وہاں اس نے اپنے وطن کی ہستہ حالی بے کسی اور بے بسی کی علمناک کہانیاں بھی زنائیں جانی کا بیٹا رابرٹ تھاپ اپنی ماں کی زبانی یہ قصے اور کہانیاں سنتا رہا اس کے دل میں بچپن یا لڑپکن سے اپنی ماں کے وطن جنت عرضی کشمیر کو دیکھنے کی خواہشیں انگڑائیاں لیتی رہیں لیکن اسے موقع میسر نہ آیا شاید بچپن میں کبھی اس کی ماں اسے اپنے وطن کی سیر کرانے لائی ہوگی لیکن تاریخ میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا تحصیل علم سے فارغ ہو کر اس کے کشمیر آنے کا ذکر کرتے ہوئے رشید تاثیر اپنی کتاب مشاہیر کشمیر میں لکھتے ہیں کہ رابرٹ نے لندن میں عالی تعلیم حاصل کی اور ننیال سے لگاؤ اور کشش نے اس کو افریقہ کی گرد چکر کاٹنے اور ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھنے پر مجبور کیا کچھ عرصہ بمبئی اور دہلی کی سیاحت کے بعد وہ اٹھارہ سو پیسٹ میں لاہور سے ہوتے ہوئے سری نگر پہنچا اٹھارہ سو پیسٹ میں جب رابرٹ تھاب کشمیر آیا اس وقت کشمیر میں مہاراجہ رمبیر سنگھ حکمران تھا ڈوگرا اہد حکومت میں اگرچہ رمبیر سنگھ کا اہد حکومت ترقی اور اصلاحات کے حوالے سے ایک یادگار اہد ہے لیکن قبل عزین لگ بگ تین سو برس کے غیر ملکت سلط کے سبب کشمیر تباہ و برباد اور ہستا خال ہو چکا تھا بطوری ہاس افوانوں اور سکھوں نے تو مسلسل ایک صدی سے زائد عرصہ تک وہ لوٹ مار مچائی تھی کہ کشمیر کی عبادی کا ایک بڑا حصہ نقل مکانی کر کے پنجاب اور اس سے ملحقہ علاقوں کی طرف ہجرت کر گیا تھا اس نے فطرت سے مالا مال ہتہ کشمیر کی یہ تباہ حالی اور مفلوق الحالی کا منظر دیکھ کر رابرٹ تھاب تل ملا اٹھا وہ سب سے پہلے اپنی ننیالی گاؤں سوگن پہنچا جہاں اس کے ننیال والے اسے ہندائے پیشانی سے ملے لیکن ان کے ہاں قیام کے چند ہی روز میں اس نے لوگوں کی جو حالت ازار دیکھی اس کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اس نے کلم کا سہارا لیا اس وقت جیسے جمعہ کشمیر میں داہل ہونے والے غیر ملکی بشندوں کو حسوسی اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا تھا اور اس کی میاد صرف دو ماہ ہوتی تھی چونکہ رابرٹ تھاب بھی ایک سیاہ کی حصیت سے آیا تھا اس لیے اسے بھی متعینہ مدد کے بعد واپس جانا تھا لیکن جب اس نے ہندوستان اور انگلستان کے حباروں میں کشمیروں کی سیاسی سماجی اور معاشرتی زندگیوں کی کی محرومیوں بری داستانیں اور مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تو اس نے یہاں زیادہ عرصہ تک ٹھہرنے کا تحیہ کر لیا حکومت وقت کو جب اس کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو اسے ریاست سے نکل جانے کا حکم ملا جب اس نے حکم ہاتر میں نہ لیا تو اسے زبدستی ریاست بدر کیا گیا وہ کچھ عرصہ ہندوستان میں ٹھہر کر دوبارہ چوری چھپے ریاست میں داہل ہو گیا اس وقت تک ہندوستان اور انگلستان کے حبارات میں اس کے بہت سے مضامین اور رپورٹیں شائع ہو چکی تھی جسے آیاں ہوتا تھا کہ کشمیر میں شخصی حکومت کے سبب عوام کا جینا کتنا مشکل ہو چکا ہے اس نے اپنی ڈائریوں میں کسانوں، مزدوروں، کاریگروں، محنت کشوں اور ملاہوں کی ہستہ حالی کی تصویر کشی کی دوسری طرف حکمرانوں، تحصیل داروں، جگرداروں، تھانے داروں اور دیگر سرکاری حکام کی چیرہ دستیوں اور ظلم و ستم کے واقعات کلم بند کیے لیکن اس کے دوبارہ کشمیر میں چھپ چھپ کا داہل ہونے سے حکومت کشمیر بے ہوبر نہیں تھی اس کا راستہ رکنے کے لیے حکومت نے اسے حفیہ طور پر ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا سنانچہ 22 نومبر 1868 کو سردیوں کے موسم میں رابرٹ تھاب کی لاش تحت سلیمان کے قریب پڑی ہوئی ملی رابرٹ تھاب کی موت ایک مومہ بن گئی حکومتی سطح پر اس کی موت کی تحقیقات کروائی گئی لیکن انکوائری رپورٹ کو کسی مسلحت کے پیش نظر منظر عام پر نہ لیا گیا برطانوی حکومت نے بھی اس قتل پر چپ ساد لی اس کی موت کی ہوبر سنکر لوگوں نے احتجاج کیا اور اسے شیخ باغ سرینگر کے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا اس کی قبر پر یہ کتبہ لگا ہوا ہے رابرٹ تھاب ایج تھارٹی یئرز رابرٹ تھاب امر تیز سال جس نے اپنی زندگی کشمیر کی ازادی کے لیے وقف کر دی رابرٹ تھاب کے قتل کے کئی برس بعد کلکتہ کے ایک احبار فرنڈز آف انڈیا نے گیارہ میٹھارسوپ چھتر کی اشائط میں اس کی موت کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے لکھا یہی کیا سے عام ہے کہ اسے زہر دیا گیا لیکن سرجن کیلی جو موقع پر مجود تھا اس کی لائش کا ملاحظہ کرنے کے بعد بتایا گیا کہ اس کا دل پھٹ گیا یہ شاید اس بات کا انتیجہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے سینے پر بیٹھ گئے تھے اس سے یہ انتیجہ نکالا گیا کہ اسے شنکر اچاریہ کوہ سلیمان کے ٹیلے کے نزدیک زبزستی مارا گیا تھا